نمازکار سپر پرائیم ٹائم میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرا خان سپر پرائیم ٹائم میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا بھر کی اہم خبریں ورلڈ ایکسکلوزیب نیوز سٹوریز ورلڈ بریکنگ نیوز اور وارڈ بریکنگ نیوز بھی یدھ کے میدان سے آپ کو بتا دیں کہ آج رات ہوتی پر اب تک کا سب سے بڑا آگھات ہو سکتا ہے آج رات امریکہ اور برٹن یمن کے ہوتی پر تیسری بار بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر چکے ہیں یہ ایسا حملہ ہوگا جس سے ہوتی کی کمر ٹوٹ جائے گی پشلے دو دنوں میں امریکہ اور برٹن کے حملے میں ہوتی کو بہت بڑی چوٹ پہنچی ہے بارہ جنوری کو امریکہ اور برٹن نے یمن میں تیہتر ٹارگٹ کو تباہ کیا تھا جبکہ تیرہ جنوری کو امریکہ نے ہوتی کے تیس ٹھکانوں کو تہس نہس کر دیا ہے لیکن اب ہوتی کے کمانڈ سینٹر اور مسائل لانچ سائٹ کو اڑانے کی تیاری ہے امریکی جاسوسی ویمان نے ہوتی کے کمانڈ سینٹر کا لوکیشن پتا کر لیا ہے اب کسی بھی وقت بڑا حملہ ہو سکتا ہے یمن میں ٹارگٹ لوکیٹ ہو چکے ہیں ہوتی کے ٹھکانوں کی پکی جانکاری مل چکی آدھی رات مہا تباہی کا سینٹ دیکھنے والا ہے امریکی حملے میں ہوتی شکتی ویہین ہو جائیں بائیڈن اور سنک بلکار ویدھوانسک پریوک کرنے والے یہ وہ پریوگ ہوگا جس سے ہوتی کا مرتیو لوگ تیار ہو جائے گا دو بار حملہ کر امریکہ ہوتی کے ائرپورٹ ائرپیس اور بندرگاہو کو تباہ کر چکا ہے اب ہوتی کے کمانڈ سینٹر پر بجرپات کرنے کی تیاری رات کے اندھیرے میں ہوتی پر جس طرح سے آکرمن ہونے والا ہے اس سے ارب میں اب تک کا سب سے بڑا پرمانو گرہن لگنے والا ہے بائیڈن سینان نردنائیت پرہار کرنے جا رہی یہ وہ پرہار ہوگا جس سے ہوتی کا انتیم سنسکار ہو جائے گا امریکہ کے اس آپریشن میں بریٹین بھی سہیوگ دینے والا ہے ہوتی کے سروناش کا الام تب بچنے لگا جب امریکہ کا خوفی افیمان لال ساغر کے اوپر اڑھنے لگا تھا امریکہ کے سروناش ویمان نے چوبیس گھنٹے تک اڑان بھری اس دوران اس نے ہوتی کے کمانڈ سینٹر کی ریکی بھی کی سیکرٹ ریپورٹ کے مطابق امریکہ کی ٹوہی ویمان نے ہوتی کے ہر اس کمانڈ سینٹر اور مسائل لانچ سائٹ کا لوکیشن ڈھونڈ لیا ہے جہاں سے ہوتی حملے کر رہا ہے کمانڈ سینٹر کی لوکیشن مل چکے ٹارگٹ سیٹ ہو چکا ہے اب ہوتی پر انتیم پرہار ہونے والا ہے آسمان اور سمدر سے ویناش کی ایسی آدھی آنے والی ہے جس میں ہوتی کا استیتو سماپت ہو جائے گا ڈال ساغر سے یمن میں مہا پرلے کا سنکیت اس وقت ملا جب امریکہ اور بریٹن کی طرف سے دو بڑے اور ویدھونسک اعلان ہوئے بائیڈن پرشاسن نے ایران کو چتاونی دے دی ہے کہ وہ یدھ سے دور رہے ورنہ مٹ جائے گا بریٹن کے پور پردھان منتری ڈیویڈ کیمرون نے کہا ہے کہ بریٹن ہوتی پر پھر حملہ کرنے کو تیار ہے انہی دو بیانوں کے بعد یہ صاف ہو گیا ہے کہ امریکہ اور بریٹن ہوتی پر تیسرا اور انتیم آکرمن کرنے والے یہ ایسا حملہ ہوگا جس سے ہوتی پھر کبھی حملے کرنے کے قابل نہیں بچے گا امریکی جاسوسی بیمان نے یمن میں ہوتی کے جن کمانڈ سینٹرز کا لوکیشن ڈھونڈ نکالا ہے وہ سنہ، سادہ، ہوئیدہ، حجہ، الجاف، ریما اور الڈھالے میں موجود ہیں یہاں نہ صرف ہوتی کے کمانڈ سینٹر ہیں بلکہ یہی پر مسائل لانچ سائٹ اور ہتیار ڈیپو ہیں امریکہ اور بریٹن اب ہوتی کے کمانڈ سینٹر اور مسائل لانچ سائٹ کو ختم کرنا چاہتا ہے سب سے بڑی مسائل سائٹ سادہ سے لے کر سنہ تک ہے ہوتی زیادہ تر حملے یہی سے کرتا ہے امریکہ نے یہاں کارپٹ بومبنگ کرنے کا اعلان بنایا ہے لال ساغر میں جس طرح کی حل چل ہے اس سے لگ رہا ہے کہ ہوتی کے کمانڈ سینٹر اور مسائل لانچ سائٹ پر آج رات ہی سب سے بڑا آگھات ہونے جا رہا ہے امریکہ اور بریٹن نے ہوتی پر اب تک جو دو حملے کیے ہیں اس سے ہوتی کی شکتی چھن بھن ہو چکی ہے بارہ جنوری کو امریکہ اور بریٹن نے مل کر یمن میں ہوتی کے 73 ٹھکانوں کو تباہ کیا تھا اس میں زیادہ تر وہ بندرگاہ تھے جس کا استعمال ہوتی کر رہا تھا 13 جنوری کو صرف امریکہ نے دھاوا بولا کچھ ہی گھنٹوں میں ہوتی سے جڑے 30 ٹارگیٹ کو تہس نہس کر دیا دوسرے حملے میں امریکہ نے ہوتی کے ائرپورٹ، ائر بیس اور رڈار سٹیشن کو برباد کیا اب ہوتی پر فائنل پراہار کی تیاری ہے امریکہ اور بریٹن ہوتی کے کمانڈ سینٹر اور مسائل لانچ سائٹ کو دھست کرنے والے ہیں یہ حملہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے امریکہ نے ہوتی پر اس بار جس طریقے کے اٹاک کا پورا پلان تیار کیا اس سے ارب کے اندر مہاویناش کا سترپات ہو سکتا ہے امریکہ کے حملے کے بعد جنگ میں ایران کی انٹری ہو سکتی ہے اگر ایران جنگ میں اترا تو اسے روس اور چین کا ساتھ ملنا تیہ ہے یہ بات بائیڈن اور ان کی سینہ اچھی طرح سے جانتی ہے یہی وجہ ہے کہ پینٹگن نے سیکرٹ طریقے سے ایران کو پرائیوٹ میسج دے دیا ہے سوتروں کے مطابق بائیڈن نے جو میسج رائیسی کو بھیجا ہے اس میں ایران کو دھمکی دے دی گئی کہ اگر اس نے ہوتی کو بچانے کی کوشش کی تو اس کا پریڑام بہت بھائیوہ ہوگا امریکہ اور بریٹن کے حملے کے بعد ہوتی بہت ہی کمزور ہو چکا ہے لیکن انتیم پرہار پر بائیڈن ہوتی کی طاقت کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہتے ہیں امریکہ ایسا اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ ہوتی پھر سے لال ساگر میں امریکہ اور اس کے مطر دیشوں کے لئے خطرہ نہ بن پھائے دنیا کی ٹاپ ڈیفنس ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے فائنل حملے میں ہوتی کا وجود بھلے ہی ختم نہیں ہو لیکن اس کی سینے شکتی سماپت ہو جائے گی اور اس طرح بائیڈن کی وہ قسم پوری ہو جائے گی جو انہوں نے تب کھائی تھی اور وہ سوگند ہے بھوٹی کا سمپونڈ سروناش بیار روی بھوٹی بھی نین پارمارش